درس قرآن کریم کہ نظام سرمایہ داری کا نمائندہ قریش کا کس طرح سے آیا اسے سمجھایا کہ تمہارے اس نظام میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے اس نے غور کیا پھر کسی نتیجے پر پہنچا اور کہا کہ وہ خدا غارت کرے کس قدر غلط نتیجے پر پہنچا پھر اسے سمجھایا گیا پھر اس نے غور کیا پھر اس نے پھر وہ اسی نتیجے پر پہنچا اور اس کے بعد یہ کہا وہ نظام سرمایہ داری کا نمائندہ آیا اسے سمجھایا اس نظام میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں کتنا کیا فرق ہے اس نے غور کیا اسی نتیجے پر پہنچا اسے کہا کہ کس قدر غلط نتیجے پر پہنچے پھر سمجھایا پھر اس نے غور کیا پھر اس نے پھر وہ اسی نتیجے پر پہنچا اور اس کے بعد قرآن کی الفاظ میں موں بزورہ ماتھے پر شکن ڈالے پیٹ موڑی نہایت متغبرانہ انداز میں کہا کہ وہی جھوٹ جو چلا رہا ہے آج تک تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے جہنم میں چلے جاؤ گے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے کچھ نہیں ہے یہی ہے خود ہی یہ چیزیں بناتا ہے اور ہمیں خدا کی کہہ کے ڈراتا رہتا ہے انہادا اللہ خود البشر انسان ہی کی بات ہے اور قرآن نے اس کے بعد ایک ہی تو فکرہ دو ہی تو لفظ کہے سَأُسْ لِيْهِ سَقَر ہمارے ہاں یہ جتنے الفاظ آتے ہیں جہنم جہیم سقر نار وغیرہ اس کا ترجمہ تو دوزخ کیا جاتا ہے اور دوزخ کے متعلق تو یہ تصور ہے کہ وہ اخروی زندگی میں قیامت کے بعد وہاں جا کے یہ کچھ ہوگا تو گویا یہاں کوئی اس کا نتیجہ نہیں آتا سامنے وہاں جا کر یہ نتیجہ نکلے گا قیامت اس کی زندگی جہنم جنت جو کچھ قرآن کریم نے بتائے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے اب وہ تو بڑا اہم ایمان ہے اس پر لیکن غلط نہیں کہ ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں کے ان غلط آمال کا نتیجہ سب کا سب وہاں پر ہی اٹھا رہے ہیں یہاں بھی اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے صحیح قرآن کے مطابق آمال کا نتیجہ ایک جنتی زندگی ہے جو یہی سے شروع ہوتی ہے اس کے خلاف جانے سے یہاں جو معاشرہ قائم ہوتا ہے جہنمی زندگی ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے وہ تو قرآن کریم نے یہ جو الفاظ جو اسطلاحات ہیں اس کی یہی سقر اور نار اور جہیم اور جہنم یہاں کی اس زندگی کے مطلق بھی استعمال کیے ہیں اور یہاں سے ہی ہے اور اصل میں تو زندگی مسلسل چلتی ہے یہاں جہنم کی زندگی ہے تو وہاں بھی جہنم کی زندگی ہے وہ تو آگ ساتھ ہی لیے جاتا ہے انسان اپنے قائے قصہ حسلی حصہ قرآہ ترجمہ ہمارے ہاں کا کہ ہم ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دیں گے اور جیسا میں نے ارز کی ہے دوزخ کے متعلق تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اس میں وہ دوزخ ہوگا یہاں کچھ نہیں ہوگا میں نے ارز کیا ہے کہ یہ آخر کی زندگی وہاں کا دوزخ وہاں کا جہنم جو تفاصیل قرآن نے دی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن غلط نہیں گئی یہ ہے کہ ہم وہی پر اٹھا رکھتے ہیں یہاں سے اس کی ابتدا نہیں کرتے ہیں اور یہاں تو وہ جو ویسے بھی گھہبر کے اعتبار سے بھی سین اس کے ساتھ آدھا ہوتا ہے جلدی اس کے معنی ہوتے ہیں یہی اس کے معنی ہوتے ہیں انقریب اس کے معنی ہوتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ مخالفین یہ تو نہ قیامت کے قائل تھے نہ وہاں کی جہنم کے قائل تھے اب ان سے یہ کہنا کہ تم جو یہ غلط روش اختیار کیے ہوئے ہو تم دیکھو گے اس کا نتیجہ جو ہے آخرت میں جہنم کی شکل میں نکلے گا تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے وہ تو جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے وہ اس کے قائل ہی نہیں تھے یہ کچھ کہنے سے مراد کچھ ان کو معادلہ انتقامی طور کے اوپر کوئی ذہلیاں دینا تو مقصد نہیں تھا یہ تو مقصد یہ تھا کہ تم اپنی غلط روش کو چھوڑ دو اس کا نتیجہ تباہ کن نکلے گا صحیح روش اختیار کرو مقصد تو یہ تھا کہ ان سے غلط روش کو چھوڑا دیا جائے اب انہیں کہنا کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے تو اس سے تو وہ نتیجہ نہیں مرتب ہو سکتا کہ کیا ہوگا متدر مقامات کی اوپر ہے قرآن میں کہ دیکھئے یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جب مر جاؤ گے مرنے کے بعد ہڈیا گا تمہاری جتنی بھی یہ گل سر جائیں گی اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملے گی اٹھاؤ جاؤ گے میزان ہوگی قیامت ہوگی جنم ہوگی جنم ہوگی اور اس کے بعد وہ مذاکر کرتے تھے اس کے اوپر تو جو مانتا ہی نہیں تھا یعنی مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو وہاں کی زندگی کے متعلق منوانا تھا وہ تو بتانا یہ تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہلاکت انگیز نتیجہ ہوگا جو تمہاری روش ہے تاکہ تم اس روش کو چھوڑ دو اور جو مانے ہی نہیں اس کو وہ چھوڑ کیسے دے گا وہ تم اداک کرے گا یہ کہنا کہ سنکھیہ نہ کھانا اس سے ہلاکت ہو جائے گی وہی اس سنکھیہ سے بعد رہے گا جو مانتا ہو کہ سنکھیہ سے ہلاکت ہو جاتی ہے جو اسے مانتا ہی نہیں یہ تمزیر اس کے لئے کچھ کارگر ہی نہیں ہو سکتی اسے فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتی اور خود قرآن میں ان لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ مارنے کے بعد کی بھی زندگی ہوگی جنت جنت تو ایک طرف رہی تو ان سے یہ کہنا کہ ہم تمہیں ان قریب یہی جو سین ہے کہ جہنم میں ڈال دیں گے اور جہنم وہ ہوگی قیامت تک کہ یہ آئے گی جسے وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس انظار کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا اور جیسے کہ آپ تحجب سے سنیں گے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس لئے کہ ہمارا بھی ایمان نہیں ہے اس پہ کہ واقعی یہ مطافات عمل حقیقت ہے وہ اس زندگی میں بھی اگر اگر یہاں ہے اس زندگی میں نہیں ان کا نتیجہ ملا تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے قیامت ہے میزان ہے جہنم ہے ہم نہیں مانتے ہیں آپ تحجب تو اس سے کریں گے کہ کتنی بڑی بات یہ کہا گیا ہے تو حقیقت ہے یہ یہ ہمارے مطالق تو ہے کہ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پار اور آخرت پار لیکن در حقیقت ان پر ایمان نہیں ہوتا یقین اگر ہو جائے یہ کہ یہ سنکھیہ ہلاکت انگیز ہے پھر کوئی صاحبِ اکل و ہوش تو سنکھیہ نہیں پھانکتا کتنی بات دن میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ عذاب ہوگا جہنم ہے ہر گناہ کے لئے ہر غلط قدم کے لئے ہر قدم ہر جرم کے مطلق صلاح ہوگی خدا کے ہاتھ یہ ہوگا مطلق اس سے یہ تھا نا کہ پھر تم بعد آجاؤ اس سے کوئی شخص بھی جو اپنا نقصان جانتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا تو صاحبِ اکل و ہوش تو اس کے بعد پھر وہ کام نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود وہ اس کی اوپر ہڑا رہتا ہے وہ ہی کرتا رہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس کو مزا سمجھا وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ واقعہ یہ ایسا ہوگا یہ اگر یقین ہو عزیزان امان مقافاتی عمل جو ہے اور دنیاد ہی ساری دین کی اسی کی اوپر ہے کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ دل میں گزرنے والا خیال بھی ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے غلط عمل اور ارادہ غلط تباق النتیجہ اچھا عمل اور ارادہ اچھا نتیجہ یہ اگر ایوان ہو جائے واقعی ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد جسے آپ گناہ یا جرم کہتے ہیں سرزد بھی نہیں ہوتا ہے انسان سے اکل و ہوش والا ہونا چاہیے وہ یعنی پاگل تو اور بات ہے نا پاگل کی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ یہ اپنا نفع نخصان بھی نہیں سمجھتا اس کو تو چھوڑ دیجئے یہ اس کے باوجود جو وہی کچھ کیے چلے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جہنم بتایا جا رہا ہے کیے چلے جا رہے ہیں اکل و ہوش بھی موجود ہے تو کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے کیے چلے جا رہے ہیں یقین نہیں ہے اس کے اوپر کے ایسا ہوگا یقین ہو تو اس کے بعد انسان اکل و ہوش ہو یقین ہو کہ یہ ہلاکت انگیز ہے کبھی نہیں کرے گا جنہیں یقین تھا اس معاشرے کی یہ صورت ہے نا کہ حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مجسٹریٹ کی پوسٹ کریئیٹ کی جسے کہتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس پر آفائن کیا سال بھار کے بعد انہیں نے کہا کہ صاحب اس پوسٹ کو عبالش کر دیجئے کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا وہ آتا کس طرح سے ان کا ایمان تھا آخرت پر ان کا ایمان تھا جہنم کے اوپر ان کا ایمان تھا مقافات عمل کے اوپر دل میں گزرنے والے خیالات کے متعلق بھی ایمان تھا کہ گریفت ہوگی مقدمہ کیسے آسکتا تھا ایمان بل آخرت اگر یہ ہو تو جرائم ہو ہی نہیں سکتے اس معاشرے کے اندر کروڑوں انسان یہاں ہمارے ہاں بستے ہیں ہر پنساری ہر دوا فروش کے دکان کی اوپر زہر مل جاتا ہے کتنے ہیں جو روز زہر پھانکتے ہیں کیوں نہیں پھانکتے ہیں یقین ہے نا ہلاکت انگیز ہے وہ تو اگر ہمیں یقین ہو اسی طرح سے کہ جھوٹ بولنے سے فریب دینے سے چھوڑی کرنے سے بدنوانی سے استبداد سے تخبر سے ہلاکت ہو جائے گی جیسے سنچیے سے ہلاکت ہوتی ہے صاحبِ اکل و ہوش تو پھر وہ کرے گا ہی نہیں وَمَا هُمْ بِمُومِنِي مَنْ يَكُونَ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَعْمِلَا يَكُونَ ہمارا ہی تو نقشہ کیاں تا جا رہا ہے ایک تو یہ لوگ تھے نا کہ جو یہ کہتے ہی نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ غلط بات ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کے لئے سوال ہی نہیں تھا کیونکہ کہا جاتا کہ مرنے کے بعد قیامت میں تم دیکھو کہ کیا ہوگا تو وہ اس سے تو وہ بات نہیں آسکتے مقصد تو یہ تھا کہ وہ اس اپنی غلط روش سے بات آ جائیں اور وہ اسے مانتے نہیں تھے تو یہ چیز ان سے کہنا جو مانتے ہی نہیں ہیں یہ نتیجہ خیزی نہیں ہو سکتی وہ مانتے ہی نہیں ہے تو پھر ان سے یہ کہنا کہ انقریب دیکھو کہ ہم تمہیں جہنم میں لے جائیں گے جو جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے اور مقصد محض دھنکی دینا نہیں یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے یہ ڈرانا مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ وہ بات آ جائیں اور انہی کے فائدے میں تھا یہ بات آ جانا انسانیت کے فائدے میں تھا مقصد یہ تھا کہ بات آ جائیں اور جو مانتا نہیں ہے وہ تو اتنا کہنے سے بات نہیں آئے گا کہ دیکھو کیا ہوگا اور جو میں نے عرض کیا کہ دوسری کیٹیگری اس نے یہ بتائی کہ وہ تو زبان سے بھی نہیں کہتے تھے دھڑلے سے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے ہی غلط ہے مذاب اڑاتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی کا قانون مقافات عمل کا دوسری کیٹیگری ہماری ہے مَنْ يَقُولُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ بِالْيَامُ وَمَا هُمْ بِالْمَمِنِ يُخَادِهُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَهُ کہا دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ یہ عزیز آنے مند سنیئے کہ کیا کہا رہا ہے ہمارے متعلق دھوکہ دیتے ہیں یہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں جماعت مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں وَمَا يَخْدَوْنَا اِلَّا نَكُسْ ارے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جو کہے کہ سنکھیا مولک نہیں ہوتا اور پھر تھانک لے کہ وہ کسی دوسرے کو حلاق نہیں کرتا اپنے آپ کو حلاق کرتا ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ساکھ کچھ نہیں ہوتا اسے تو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو وہ جو کہنے والے ہیں اور اس کے باوجود یہ جرائم کرتے ہیں جو ایمان رکھتا ہے اس چیز کے اوپر جو یہ یقیناً جانتا ہے کہ بائن طرف جانا خلاف جرم ہے اور چڑا ہے کہ اوپر سنتری بھی کھڑا ہے وہ پکڑ بھی دے گا وہی جرمانہ کر دے گا وہ نہیں بائن طرف جاتا کسے کہتے ہیں یہ ایمان بلاخرت تو انہیں تو یہ تھا ہی نہیں جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے قرآن میں تو ان کے متعلق ہے وہ کہتے ہیں بار بار کہ کہاں کہ یہ لے آیا ہے کہاں کا موت کے بعد کی زندگی اور وہاں کا عذاب اور وہ جہنم اور وہ تو وہ مانتے ہی نہیں تھے پھر کونسی جیس تھی جو ان کو روک سکتی تھی ان جرائم سے جن سے ان کو روکنا مقصود تھا وہ یہ تھی کہ یہ سین تو دیکھئی ہے یہ آتا ہے یہ مدارہ کے وقت وہاں جہاں کہا گیا کہ انقریب ہم یہ کر دیں گے ایسا ابھی ہو جائے گا قیامت تک کے لئے اٹھا رکھنے کی بات تو یہ نہیں تھی ابھی دیکھئیے یہ بہت بڑا جیسے کہتے ہیں پھر نہیں ہاں بنا پھرتا ہے کس طرح سے یہ سار اٹھا گیا کس طرح سے تیوری ڈال کے اور مو بسار کے اور یہ کہہ کے چلا گیا ہے انقریب یہ دیکھنے جا کے اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ تو یہ بات ہوگی نا یہ جو کہہ گیا کہ یہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد اس سے کہہ دو کہ دیکھو مرنے کے بعد جہنم میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ مزاد کر کے چلا جائے گا وہ مانتا ہی نہیں ہے جہنم کو وہ مانتا ہی نہیں ہے خروی زندگی کو وہ قیامتیں موجود ہونی چاہیے جس میں اس کو پتا ہو کہ یہ ہوا ہے یہ ہے سوصلی اور وہ چند دنوں کے بعد وہ قیامتیں موجود تھیں وہ ان کے سامنے آگئیں تصور میں کر سکتے تھے یہ قریش جو تھے عرب کے صدیوں سے جن کی یہ قیفیت تھی کہ نہ حکومت نہ مملکت نہ قوت نہ فوج اور حکمرانی کر رہے ہیں ایک علاقے کیوں کو پریلت شدائع وستہ ہے سب ساری دنیا کے کافلے لٹ رہے ہیں ان کا کافلے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا قابے کے متولی نسمن حسمن نسل پہ تو مراد تھی حسب و نسل کے اوپر تو مدار تھا قریش مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا کوئی دوسرا یعنی عزت و بقار کے جتنے میار تھے ان میں بلان تری مقام کے اوپر تھے یہ لوگ تجارت میں اتنے بڑے بڑے تاجر کافلے محفوظ کعبے کے متولی نسل کے اعتبار سے سید انہوں نے اپنی تاریخ میں کہیں ہی دیکھا تھا کہ ذلت و تاکیر ان کے اس سے میں آئی ہو ان سے یہ کہنا کہ دیکھو تو صحیح میں نے کہا ہے نا کہ یہ بات ان سے یہ کہنا کہ دیکھنا مرنے کے بعد تم کیسے جہنم میں جاؤ گے وہ انہیں ان جرائم سے روک نہیں سکتی تھی یہ تحدی یہ تنظیر یہ انذار جو تھا ان کو تو یہ تو خدا مینہ صلیت خدا ہے نا کہ وہ اس قسم کی ایک دھمکی تھے کہ جس سے یہ سمجھے لے کہ یہ بات آ جائیں گے وہ مانتے نہیں وہ تو مذاکرہ پہتے تھے یہ وہ سقرد یہ وہ جہنم یہ وہ نارسی جو ابھی آئے گی ابھی دیکھو تم اور آئی وہ خدا کے یہ وعید تھی کیونہ دراؤہ نہیں تھا دھمکی نہیں تھی عزیزان ایمان اگر یہ مقافات عمل پر واقعی ایمان ہو جائے وہ بنیاد رکھی ہے قرآن نے اس کے اوپر یہ ہے ہی سارا سلسلہ جتنا بھی ہے نا وحی کا انبیاء اکرام کا کتابوں کا یہ سارا ہی مقافات عمل کے لیے ہے یہ بتانے کے لیے ہے قانون کی کتاب کہ یہ قانون کے مطابق ہے روش یہ قانون کے خلاف ہے یہ سارا سلسلہ ہو گیا خدا کی وہی ملائکہ یا جبریل اس کو لے کے آتا ہے رسول کا نبی تک پہنچاتا ہے نبی آگے پہنچاتا ہے یہ کیا ہے سارا یہ بتانے کے لیے کہ اس قسم کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا اور اس قسم کا یہ ہوگا یہ ہے ساری بات یہ ہے اور اگر یہ سب کچھ ماننے کے بعد یہ نہ مانا جائے کہ واقعی اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو بیکار ہے ایمانی بیمانی ہیں یہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ جرم ہے اور اس کی فی الواقع یہ سزا ملتی ہے پھر کوئی صاحب یہ اقل و ہوش تو جرم نہیں کرتا پھر میں نے ابھی بتایا ہے یا نہیں کہ حضرت عبو وقر صدیق کی زمانے میں کوئی ایک مجلسٹریٹی کی پوسٹوں نے کریئیٹ کی حضرت عمر کو اس کے اوپر انہوں نے نافل کر دیا کہ جرائم کرو سال بار کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ پوسٹ ایبالش کر دیجئے کوئی مقدمہ نہیں آیا یہ کیوں نہیں آیا کوئی مقدمہ ان کا ایمان تھا ایمان ہو جائے قوم کا نہ پولیس کی ضرورت پڑتی ہے نہ مجلسٹریٹوں کی آجت ہوتی ہے نہ کہیں جیل خانے کھولنے پڑتے ہیں سوال ہی نہیں صاحب ہوش و عقل ہیں سینکھیے کے مطلق ایمان ہے کہ یہ محلق ہے پھر تو قوم پھانت پیسہ وَمَا هُم بے مومنی بڑی شدت سے یہ کہیں یہ کہنا ایک تو یہ تھے ان کے مطلق نہیں کہا کہ وہ لوگ فریب دیتے ہیں خدا کو مومنین کو اپنے آپ کو وہ جو کہتا ہے دھڑلے سے میں مانتا ہی نہیں کہ سینکھیے مولک ہے وہ دھڑلے سے اس کے مطلق اقرار تارتا ہے کفر کے مطلق قرآن نے نہیں کہا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کسی منافق کے مطلق کہا ہے زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جس پہ یقین نہیں ہوتا ہوں یہ ہے وہ ایمان لہذا یہاں جو کہا ہے وہ ایک معاقاتی انداز میں جو پہلے بیان کیا کہ وہ آیا نمائن دعا کے غور کیا اس میں توری چڑھائی مو بسورہ نخبت کی انداز باتیں کر رہے وہی پرانا جھوٹ جو چلا آ رہا ہے وہی دورائے چلا جا رہا ہے کہاں کا عذاب اور میں نے کہا کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہے وہ کہتا ہے اگلی آیت میں اور سین کے ساتھ کہ ابھی انقریب تم دیکھو گے کہ اس کو سخر میں ڈال دیا جائے گا اب ہمارے ہاں تو جو بات چلی ہے سخر دوزخ دوزخ مرنے کے بعد آخرت میں جا کے یہاں کچھ نہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں دوزخ کو ایلانیہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور ہم منافقت میں مانتے ہیں یقین ہم بھی نہیں وما ہم بے مومنین قرآن یہ بھی کہتا ہے تو پھر یہ کم کے لئے ہے یہ بات جس سخر بیلانیہ قریش قریش تو ایک جلوس نکلتا تھا جب جلوس نکلتا تھا تو میرا سر باقیوں سے چار انچ اوپر ہوگا یہ قیفیت تھی اس قوم کی اور وہی اس شخص یا ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو انہوں نے ملک بڑر کر دیا ہوا تھا نکال دیا وہ بھاگ گیا یہاں سے چلے گیا یہاں سے چھوڑ کے محاجر ان کی قیفیت بے گھر بے دھار یہ قیفیت وہ لوگ مقابل میں اور یہ قریش اس کے مقابل میں اور پاب و جولہ وہ وہاں کھڑے ہیں اپنی نجات کی بھیق مانگ رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا وہ بھیق تو انہوں نہیں مانگی وہ تو پھر غیور غیور ہی تھے اور حضور کی شرافت پر اتنا اعتماد میں کہتا ہوں دونوں چیزیں عجیب ثابت ہوتی ہیں پاب و جولہ سامنے کھڑے ہیں قیدیوں کی طرح اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے عجیب واقعہ ہے یہ تاریخ کے اندر ان لوگوں کا کریکٹر بھی نظر آتا ہے بھیق نہیں مانگی ہے معافی نہیں مانگی ہے کسی قسم کی نرمی کی گزارش نہیں کی ہے کہا یہ ہے کہ جیسا ایک شریف بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے اللہ اکبر اور کتنا اعتماد تھا اس بھائی کی شرافت کے اوپر شرافت یہ تھی کہ یہی بات ہے کہ لا تصریب علیکم کھول دو ان کی اتکریاں بھائی سے شرافت کا ثبوت مانگتے ہیں تو یہ بھی شریف جن قریش کی یہ قفیت تھی اس کے نمائندہ سے جب وہ اس طرح سے مو موڑ کے بسور کے شکن ڈال کے پشانی کی اوپر ملاک کرتا ہوا چلا گیا کہ یہ وہی جھوٹ ہے جو ہوتا چلا آرہا ہے اس سے کہا کہ تم یہ کہتے ہیں سوصلی ساقرہ وَمَعَدْرَا گَمَا ساقرہ تمہیں کون بتا ہے ساقر کیا ہے تم کچھ سمجھے ساقر کی اس کو کہتے ہیں ہم نے تو کہہ دیا نا کہ مرنے کے بعد وہ قیامت جو دوزہ ہوگا ساقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ کیا بات ہے یہ آخری ویسے تو سارا ہی قرآن اجاز ہے لیکن آخری صورتوں کے اندر تو سب ایجاز اس کا جو ہے یعنی مختصر طور پر کوئی بات اور جامعہ بات کہہ دے نہیں اس میں تو انتہائی اپنے کمال پر پہنگیا یہ قرآن کی بات کیا ہے ساقر لَا تَذَرْ تو یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑتی اپنے اہاتے میں سب کو لینے والی بات اور یہ تو لے لیا اہاتے میں اس کے بعد کہ جن جن چیزوں کی اوپر ان کو غرور اور ناظر اور قبر اور تقبر اور یہ سب کچھ اور میں سے کوئی باقی نہیں وہ چھوڑے گی لَا تُبْقِي باقی نہیں چھوڑے گی تَذَرْ تو یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑے گی اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی یہ ہے سکر یہی وہ معاملہ سامنے آنا تھا اور کچھ نہیں چھوڑا اس کے بعد وہی قریش نسلی تفاخر ختم ہے ایک خطبہ حضور کا عجت الودا تھا کہ کوئی امتیاز نہیں گوڑے میں اور کالے میں عربی اور عجمی میں سید میں اور شیخ میں کوئی امتیاز نہیں بجوز تقوی کے عرب جاہلیہ کے تمام شاعر آج میرے پاؤں تلے روندے ہوئے ہیں کیا بات ایسا ہے یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑے گی وہ تو یہ تھا سارے عرب میں سے کوئی ایک قبیلہ بھی باقی نہیں رہا تھا جو یونہ آگے ہو اور لا تھبکی کے معنی ان کا کچھ نہیں چھوڑا دن کی اوپر اتنا ان کو فخر اور ناز تھا یہ تھا سقر اور وہ سمجھتے تھے کہ کیا معنی ہے اس کے اس کے معنی ہوتی ہے سخت دھات کی چیزوں کو پگھلا دینے والا بات تو اس نے یہ کہی تھی نا کہ وہ کس طرح سے عد برا وستق برا کہ دیکھئے اس کے مقابلے میں کیا لفظ آ رہا ہے استقبار تو یہ معنی ہوتی ہے نا یوں سر کیے ہوئے کھڑا ہوا اتنا تو اگر وہ برف کے بدھ ثابت ہوں اور سودھ چمکے اور پگل جائیں پانی کی طرح ان کا استقبار جو تھا ان کی اس قسم کے دشمنوں کا ان کو رہش کا پگلا تھا نا پھر اس کے بعد کیوں پگل گیا تھا کہ جو یعنی اپنے ہاں سے ہی جو کم قبیلے کا عرب ہوتا تھا اس کو ہی اپنی شناق میں نہیں لایا کرتے تھے یہ قیفیت تھی ان کی جو حبشیوں کو بلال جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حبشی کے متعلق یہ قیفیت تھی بلال چلا آ رہا ہے اور یہ کیا رہے ہیں سیدنا بلال ہمارا سرداب بلال آ رہا ہے شادی نہیں کی تھی ایک دفعہ صرف ایک دفعہ کچھ عرض اسی کی کہ کوئی شادی کر لی ہے بڑے بڑے قراشوں نے اپنی اپنی پیش کش کر دی حضور کے سامنے کہ قبول فنوال بلال ہماری بیٹیوں کو یہ تھی کیفیت ساکر لا تب کی ولا تذر لواہت للبشر لواہت کسی چیز کو جھلسا کر جھلس کر اس کا رنگ متغیر کر دینا ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا خلیہ بے گار دیا یہ اس معنی میں یہ کی جاتی ہے یہ بشر جو ہے بنیادی معنی اس کے یہ جلد یا سکن جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تو یہ جلد کا رنگ کی متغیر ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں خلیہ بگڑ گیا لفظی معنی تو یہی ہوں گے متغیر کر کے رکھ دینے والی چیز یہ عجیب بات ہے یہ عرب کی دبان ہے نا بشر یہ انسان کا یہ جو طبعی پیکر ہے یہ مادی جسم جو ہے اس کے لیے ہی وہ یہ لفظ استعمال کر دیتے بشر اس کے اندر جو انسانیت کی خصوصیات ہیں وہ نہیں یہ بشر کی حسیت سے کھانا پینا سونا جاگنا خورات پیدا کرنا وقت موینہ کے بعد پھر مر جانا یہ سارا کچھ جو ہے انسان کے طبعی پیکر کے ساتھ ہوتا ہے اس طبعی پیکر تک کے لیے یہ لفظ تھا یہ بشر وہ جو انسانیت کی صفات آتی ہیں خصوصیات آتی ہیں نا وہ انسان کے لفظ کے اندر تھی بشر کے ساتھ نہیں قرآن کریم میں جو ہر رسول کہتا تھا حضور بھی فرماتے تھے کہ انما انا بشروں مسلکوں تو یہ بشری حیثیت جو تھی فیزیکل بوڈی کی حیثیت تھی لفظی بشر آیا ہے ہر جگہ تمہارے جیسا انسان ہوں کہیں نہیں آیا کہ جہاں تک تب ہی زندگی کا اور تب ہی جسم کا تعلق ہے تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ہے وہ اسی پہ تو اطراز کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے یہ تو بازار میں جا کے یہ تو فروز کیا کرتا ہے بیوی بچے ہیں اس کے انہیں کہا ٹھیک ہے بشروں مسلکوں بشروں اور وہیں کہہ دیا ہے یوہ علیہ یہ فرق ہے اب یہ بشریت نہ رہی بشریت تو وہیں تک تھی جہاں تک یہ فیزیکل بوڈی کا تعلق تھا کھانا پینا سونا چاگنا بچے پیرا کرنا بازار میں سودہ سلف لانا اگلی بات انسانیت کی آتی ہے ہمیں زبان کی اعتبار سے کہتا تھا بشر ویسے جلد کو کہتے ہیں خواس کو کہتے ہیں مضغیر کر دینے والا حلیہ بگاڑ دینے والا وہ ہے سقر جس کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں دو قسم کی آیات کا ذکر آیا ہے تین بٹا شروع میں ہی ہے تین بٹا اچھی ہے تین بٹا اچھی ہے قرآن نے بتایا ہے کہ یہ آیات قرآن کی دو قسم کی ہیں ایک محکمات ایک متشابہات جتنے آقام قوانین اقدار جن کا تعلق انسان کی ہدایت یا گائیڈین سے ہے وہ محکمات کے الفاظ میں ہیں متین الفاظ متین معانی ان کے جو لفظ ہے وہ اس کے معنی اگر اس نے سارک کہا ہے تو معنی چور کی ہے یہ تو محکمات میں ہیں ان کے معانی واضح متین ہے جن میں کسی قسم کا کوئی شکو شبہ نہیں ہو سکتا یا اس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا مفہوم سمجھنے میں اختلاف نہیں ہو سکتا یہ محکمات میں اور بعض حقائق ہوتے ہیں عام طور پر جنہیں معبادت طبیعی آتی کہتے ہیں میٹا فیزیکل عالم امر ملائکہ جنت اور دوزف مہاں کی عرش خداوندی ذات باریت اللہ یہ بسیط حقائق جن کو کہتے ہیں یہ آئیں گے لفظی ہوں گے ان کے لئے بھی کیونکہ وہ تو قرآن عربی زبان کی اندر ہے اور جب بھی کسی کتاب میں کوئی لکھا جائے گا یا کہا جائے گا تو الفاظ میں کہا جائے گا الفاظ ان کے لئے بھی آئیں گے لیکن وہ تشبیحات ہوں گی متشابہات یہ جو معنی اس کے کیا جاتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے معاذ اللہ یہ تو قرآن کے دعوے کے خلاف اللہ رہا ہے وفی وہ کہتا ہے یہ جو حقائق اس قسم کے ہوتے ہیں بسیط حقائق کے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ تشبیحات استعارات تمثیلات کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے تو کہا کہ اس میں مقامات آئیت ہیں جن کا تعلق آہکام اور حدایت سے ہے بہت سے حصہ تھے جب کہا یہ ہے کہ ماں کے ساتھ پہ کہا حرام ہے تو وہاں ماں سے مراد مدری ہے لیکن جہاں یہاں بھی جو کہا ہے ہنہ ام کتاب وہ مقامات جو ہیں وہ کتاب کی ماں ہیں تو یہاں ام سے مراد یہ فیزیکل مدر نہیں ہوگی اسے کہتے ہیں تشبیحات سے باب بیان کرنا کہا کہ وہ جو حقائق ہیں تشبیحات سے ان کو بیان کیا جاتا ہے اور ان تشبیحات کے متعلق آگے یہ ہے کہ وہ ان کا جو مقام ہے خدا جانتا ہے یا راسخون افیر علم جو ہیں وہ مقام ان کا سمجھ سکیں گے کہ معنی اس کے کیا ہے وہی معنی تو نہیں ہوں گے جو لغت کے اعتبار سے میں نے ابھی ارز کیا نا کہ ام کے معنی تو ماں ہوتا ہے لیکن ماں جس سے بچہ بیادہ ہوتا ہے اور یہ ام الكتاب جسے کہا جاتا ہے ان دونوں میں تو فرق ہوا نا تو راسخون افیر علم ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو تشبیحات تمثیلات استعارات کی انداز میں بیان کی گئی ہیں اور ہر زبان میں یہ ہے اور عربی زبان تو اتنی وسیع ہے اس کی تو تشبیحات و استعارات کو پوچھئے نہیں کہ اتنی بڑی وسیع زبان ہے یہ ایک ایک اونڈ کے لئے ہزار لفظ جس زبان کے اندر ہو تو یہ ساری تیزیں تشبیحات و استعارات میں ہی ہیں ورنہ ایک سامنے اونڈ ہے اونڈ کا لفظ ہے بساؤ دوسرا لفظی نہیں چاہیے اس کے لئے تو یہ جو حقائق ہیں اس قسم کے وہ استلاحان مابرہ و طبیعیات اس کو کہتے ہیں یہ حقائق جو ہے ان کو تشبیحات اور تمثیلات کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے اب کہا آگے یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں خجی زید زید ہوتا ہے وہ ان تشبیحات کو الفاظ لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بانشروع کر دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہوا خدا کا عرش سمس طوال عرش یعنی ذات باری تعالی ہی ہے برطر از خیال و قیاس و گمان و وہم ہے تو اس کا عرش بھی تو یہی ہے نا لیکن اب ہمارے ہاں لی ہے اس کو یہ معنی اس کی پیمائشیں نہیں ہوئیں عرش کی فیتہ لے کے کہہ سن ہوتے ہیں کہتے وہ کلو جڑنے ہوں گے نا دیتوں پھر صدیہ ہوئے گا پھر آج رہا جنت کے جو آپ خو رہے ہیں ان کی تعداد تک دی ہوئی ہے جی قرآن نے کہا کہ جن لوگوں کے دل میں زہر ہے وہ ان تشبیحات کے الفاظ کے پیسے پڑ جاتے کہ عرش کی لمبائی چڑھائی کتنی فرشتے کتنے ہیں جو اٹھائے ہوئے تھک جاتے ہیں تو بدلتے کیسے ہیں راسخ ہونا فی العلم جو ہیں وہی جانتے ہیں کہ اس تشبیح سے مراد کیا ہے تمثیل سے مراد کیا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک طور میں ہی متعین طور پر سامنے آئے قرآن نے کہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں تمہیں اپنی نشانیاں عالمِ انفس اور آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے حتی يَتْمَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ تاہاں کہ اس طرح سے قرآن کے ہر دعوی حقیقت بن کے تمہارے سامنے آ جائے تو یہ تو جون جون علمِ انسانی حقائق پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھاتا چلا جائے گا ہر پردہ جو اٹھے گا اس کے پیچھے جو سامنے نظر آئے گا وہ قرآن کے کسی دعوی کی صداقت کا ثبوت بن جائے گا یہ ہے قرآن کا سمجھنا متشابہات کے متعلق محکمات جو ہیں اس کے متعلق یہ بات نہیں ہے تو یہ متشابہات جو ہیں ان کو تمثیلات بھی کہا جاتا ہے استعارے بھی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر بیان کرنا کسی چیز کو تو میں نے ارس کی ہے یہ تو ہر دبان میں ہے استعارہ یا مثال جسے کہتے ہیں اس کا کیا پوچھنا ہے وہ تو شیر ہے میاں شیر تو وہ تو اصیدی بات ہے نا کہ وہ شیر تو نہیں ہے اگر شیر وہ تو وہ تو فوراں کیلئے گھر والے لے جائے تو وہ یعنی میں نے عام فہم الفاظ میں یہ بات کہی ہے جس کو استعارہ یا تشویح کہتے ہیں یا مثال کہتے ہیں اب یہ اگر وہ جہنم ہے مرنے کے بعد کا اگر تو یہ ہے مجازی معنی جس کو کہا جاتا ہے تو اس کے معنی تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ بات بتا دی ہم نے جو سخر کی ہے انیس اگر کہا جائے اس کے معنی تو اس کے معنی ہے کہ بیسیوں اس قسم کی مصیبتیں اور آئیں گی اس کے اوپر اور اگر یہ اس جہنم کے متعلق ہے تو اس کے متعلق یہاں آگے جا کے خود ہی کہہ دیا ماذا اراد اللہ بہاذا مسلم یہ مثال کے طور پر بات ہم نے کہی ہے سچ مچ نہ یہ گنے لگ جانا ان کو کہ آپ خوروں کی تعداد کتنی ہے مسئلہ تو یہ اس قسم کے جو حقائق قرآن میں آتے ہیں وہ تمثیلی انداز میں بیان ہوتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ اسی کے متعلق ہے تو اس انیس سے کیا مراد ہے اولیز نے شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا روح اسلام میں بھی وہ نکلا تھا ایک بہت بڑے ایک لالو جھکڑ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سے وہ انیس کی تعداد کے اوپر وہ قرآن میں سے ثابت کرنا شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی یہ انیس ہیں اور اس کے بھی وہ انیس ہیں اور پھر اس کے انیس ہیں وہ سارے انیس والے جو تھے یہ بہائی جو ہے نا ان کے ہاں ہے نا یہ انیس کا عدد جو ہے سب سے مبارک کا عدد وہی عدد کھل کے سامنے نہیں آئے ہیں کہ بہائیت کا پرجار ہے انیس برانے شروع کر دیئے اس قسم کے تو عزیزہ نے مان یہ جتنے متشابہات ہیں ان کو متشابہات ہی سمجھنا چاہیے ان سے پڑے ہوئے پردے جو ہیں وہ اٹھتے جائیں گے علم اٹھاتا چلا جائے گا حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے جب تک وہ نہ آئے اس وقت تک یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ تمثیل ہے تشبیح ہے استعارہ ہے یہ جہنم کے دروغے بھی ملائکہ جو کہا ہے کی جائے ملائکہ تو خود انہی حقائق میں سے ہے جو محسوس طور پر تو آپ کے سامنے نہیں آتے فطرت کی ساری قوتوں کو قرآن نے ملائکہ کہا ہے جو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے عالم عمر میں خدا کے حکام کو بروے کار لانے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو بھی ملائکہ کہا ہے وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے لیکن بہارحال خدا کا یہ جو انتظام ہے اس انتظام کے کوئی ذرائع جو خدا نہیں مقرر کیے ہوئے ہیں عالم عمر میں ان ملائکہ کا ان سے بھی تعلق ہوگا ہم تو یہ بنیادی طور پر تو اس کے معنی قوت کی ہے فورس کی ہے شکلیں اس کی کیا کیا ہیں ان میں سے یہ جتنی بھی فطرت یہ عالم فطرت یا نیچر کی اندر کی قوتیں ہیں ان کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آدم کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوئی ہے اور وہ جو عالم عمر کے ہیں قوتیں خدا کے قوانین کو بروے کار لانے والی ان کے متعلق ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ تو قرآن کریم نے یہ جو کہا ہے کہ یہ یہ عرض و سبا جو ہے یہ کائناتی قوتیں جو جو روبہ عمل ہوتی ہیں کارگار ہوتی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل نتیجہ خیز ہونے سے رہ نہ جائے ہم تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کے اپنے عمل کی نتیجہ خیزی یا بڑھاری میں فطرت کی قوتوں کا کیا دخل ہے یہ آئیں گی یہ چیزیں قرآن کا دور ختم نہیں ہو رہا یہ تو قیامت تک جب تک آخری انسان اس قرآن عرض کے اوپر ہے یہ اس وقت تک کے لیے یہ نور و ہدایت ہے پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے پردے فطرت کے ابھی اٹھنے ہیں ہمارے اس دور کے اندر یہ آپ دیکھئے کہ کل تک جتنی چیزیں تصور اور رہم میں بھی نہیں انسان کیا سکتی تھی وہ اقائق سابتہ بھن کے سامنے آ رہی ہے کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا کہ کوئی انسان چاند کی اوپر بھی جلا جائے گا اور وہاں چاند کی اوپر جانے والا جو سویا ہوئے اس کے دل کی دھرتن عمریکہ میں سنائی دے گی یہ ہیں وہ پڑے ہوئے پردے جن کو قرآن نے متشابہات یا استعارات کے رنگ میں بیان کیا اور کہا کہ جب یہ پردے اٹھیں گے ان چیزوں کی اوپر تو تم دیکھو گے کہ قرآن کا ہر دہا ایک حقیقت ہے کہا یہ اس قسم کی چیز جو استعارہ کی چیز ہے بیان تو کی جائے گی بارحال تمہاری زبان میں ہی اور جو اس کو اس زبان کے زہرہ مانے کے اوپر محمول کریں گے اور پھر پڑ جائیں گے باز کرنے کے لئے کہ خدا کے عرش کی لمبائی کتنی ہے چڑھائی کتنی ہے رشتے کیسے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں سب وہ پہاڑی بکرے جو ہیں جن کے سینوں کی اوپر وہ عرش رکھا ہوا ہے ان بکروں کا گھٹنوں تک کمائش کتنی ہے وہ کہتے ہیں جو یہ سمجھیں گے نا وہ پڑ جائیں گے اس فتنے کے اندر اور پھر لٹھم لٹھا اس کے اوپر ہو رہے ہیں پوچھے نہیں ایک عمر کا حصہ اسی میں گاہ ہو گیا یہ ان کی بازیں پڑھنے کے اندر پڑھے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ خدا کے عرش کو جو بکرے سر پر اٹھائے ہوئے ان کی ٹانگوں کی لمبائی کتنی ہے بیٹھے ہوئے باز کرنا ہے ایک مثال ہے پھر کہو کہ پنجابی کی گل کردہ پیار وزیرے جڑے نہ دے لگ گئے نا کام کال کوئی سی ہی نہیں ویلے بیٹھے ہوئے مملکت کے امور میں ان کو دخل دینے کے دیو اجازت نہیں تھی اب جب بیکار آدمی کو کھانے کو اس طرح سے مل جائے اور ملے اس طرح سے کہ یہ علماء حضرات ہیں تو انہوں نے اپنی علمائیت کو برطرار رکھنا تھا نا اب وہ جن باسوں میں وہ الجیں ہیں پھر میں نے ارز کیا نا کہ وہ ویلی جٹی ان ویلے یعنی وہ کپاس کا تو بیلنا تھا اب تو ہمارے ہاں وہ بیلنا چھوٹا سا ہوتا ہی نہیں وہ مشینے لگ گئی ہیں وہ چھوٹا سا بیلنا تھا کام کاج کرنے کے بعد سوانی جڑی سی کہو گے سوانی کیوں دی ہے میری بیٹی کہا گی وہ پھر بے جان دی جائے گی ہیں سن تکھے ان کپاس وہ چھوٹا سا بیلنا ہوتا تھا اس میں سے وہ روحی جو تھی وہ نکل کے آگے چلی جاتی تھی بنولے اس کے اب پھر میں بنولے ہی کہوں گا گڑے بے کیا گیا تجھ ہی کہو گے بھارا کی کیا گیا وہ ایک طرف ہو جاتے تھے تو اس کپاس میں سے بنولے الگ کر کے روحی الگ کرنی یہ کام ہوتا تھا بیلنے کا اب وہ کہا ہے کہ بیلی جٹی جسے کام کو آج کچھ اور نہیں تھا تو کیا کرے وہ وہ مون کو بیلنے لگ دی اے ہزار ورے سڑھیاں یہ بیلیاں جٹیاں ان بیل دیا رہی ہیں سو سو دل نے تفسیر کی کیا تھا اس میں عرش کے پائم آتے ہوئے لگے ہوئے جنت کے آب ہون کی تعداد ماتتا ہے لگے ہوئے فرشتوں سے پارماپ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں بیلی جٹی جو سی پھر کرے کی پھر قرآن میں سیلی سے بات یہ کہی کہ یہ ہم یہ جو فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہیں علم انسانی جون جون بلند ہوگا وہ اس سے وہ پردہ اٹھے گا اس کے پیچھے سے وہ حقیقت سامنے آئے گی تو قرآن کی روح سے یہ مقامات جو ابھی تک محسوس طور پر ہمارے سامنے نہیں آئے ان میں ہمارے لئے مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی علم انسانی اس بلندی تک نہیں پہنچا جو یہ سمجھ دیکھ سکے کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے لیکن ایمان ہمارا یہ ہوگا کہ جو کس قرآن نے کہا ہے وہ سچ راسخونہ فی العلم جو قرآن نے کہا ہے یہ ہے وہ چیز کہ جب تک وہ حقیقت سامنے نہ آئے انکار نہیں اس سے کیا جائے گا کہا یہ جائے گا کہ ابھی ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا اپنے علم کی کتاہی یا عدم رسائی جو ہے اس کا اعتراف ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ وہ ماتنے لگنے اور آپس میں باسیں شروع کرنے اور بعض وقت اس سے انکاری کر دیں سب یہ کچھ نہ اس لیے کہا کہ یہ جو لوگ انکار کرنے والے کفر برنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے لِيَسْتَيقِنَ اللَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ اور جن کو یہ قرآن دیا گیا ہے میں یہ ارز کروں اُوْتُ الْكِتَابَ اور اَحْلُ الْكِتَابَ دونوں اس طرح ہیں قرآن میں آتی ہے اہلِ کتاب کو وہ یہ یہودی اور نصارہ ان کو کہا گیا ہے اور اللہ زینہ اُوْتُ الْكِتَابَ خود مسلمانوں کے متعلق ہے قرآن کے متعلق ہے انزلہ الْكُمُ الْكِتَابَ ان کو کہا گیا ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور اس اُوْتُ الْكِتَابَ والے جو ہے یہ جماعتِ مومنین یا مسلمان ہے کہا کہ ان کا ایمان اس سے اور زیادہ مستحق تم ہو جائے خدا نے یہ جو کہا ہے وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا وَلَا يَرْتَابَ اللَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ وَالْمُمِنُونَ ان کا ایمان اور بڑھے گا وَلَا يَكُولُ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ لیکن دن کے دلوں میں پہلے سے ہی منافقت کا مرض ہے یا جو طلع ہوئے ہیں اس بات کی اوپر کہ ہم نے تو انکال ہی کرنا ہے اس کو جھٹلانا ہے جو کوئی یہ کہے گا وہ جو یہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کہ وہ یہ کہیں گے مَعْذَا رَادَ اللَّهُ بِحَاذَ مَسَلَا کہ اگر یہ مثال ہے تو پھر بتائیے کہ اس مثال سے کیا مفہوم ہے یعنی مثال کا مفہوم متعین طور پر بتائیے متعین متعین ہوتا تو مثالاً وہ بیان کیوں کیا جاتا مثال کے طور پر تو بیان وہ بات کی جاتی ہے کہ جو مجازی معنی جو ہے اس لفظ کے وہ نا اس کی اوپر اطلاق ان کا ہوتا ہو اور آگے وہ وہ شروع میں سورہ بخرا کے بھی بیو ہے یعنی احماضہ رَادَ اللَّهُ بِحَاذَ مَسَلَا یُدِلُّ بِحِ كَسِرَا وَيَهْدِ بِحِ كَسِرَا وہ جو ہے یہ عامی وہی اکزالہ کا یُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاوْ وَيَهْدِ مَنْ يَشَا اس طرح سے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جو سیدھی ہدایت کی اوپر جانا چاہتا ہے وہ ہدایت کی اوپر چلا جاتا ہے یہ معنی نہیں ہے جو عام کیے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ گمراہ کر دیتا ہے یعنی پہلے وہ معاذ اللہ ایک مئمہ کی طرح کے بات مثالی تشبیحی طور پر بیان کی اور اس کے بعد جو ان لوگوں نے اس کے متعلق باز کی یا انکار کیا تو کہا کہ دیکھا نا خدا نے تمہیں کر دیا نا گمراہ یعنی خدا گمراہ کرتا ہے جہاں وہاں آئے انہوں میں کسی قسم کی مثال سے وہاں بھی یہ ہے کہ خدا یہ مثال کیا دیتا ہے وہ بہودہ تم وہاں مثل ہے حطر کی مثال دی وہاں بھی یہ تھی ہے بات صاف کر دی گمراہ تو وہ ہوتا ہے جو صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستے کے اوپر نکل جاتا ہے خود انسان یہ ہوتا ہے معاذ اللہ خدا گمراہ نہیں کرتا خدا نے تو کہا ہے کہ یہ ابلیس گمراہ کرتا ہے انسانوں اور اگر یہ مانا جائے کہ خدا بھی گمراہ کرتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ کا پڑتا ہے انسان اس تصور سے لیکن کیا کیا جائے ہزار برس سے آپ کے ہاں کے ترجمہ میں تفسیروں میں یہ لگا ہوا جیسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی حروج آپ کے ہاں کے جو خطبے پڑے جاتے ہیں میں یو دلاللہ فلاح عادی اللہ جیسے خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی حدایت دے نہیں سکتا اور اس کے بعد اسے پھر وہ جہنم میں بھیج دیتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ خود ہی اس کو شکر دیتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ راستہ کون سا ہے غلط راستہ بتا دیتا ہے اس کو ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ جو چاہتا ہے گمراہ ہونا وہ یوں گمراہ ہوتا ہے گمراہ وہ ہوتا ہے جو صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستہ خیار کرتا ہے وَمَا يَعْلَمُونَ جُنُورَ رَبَّكَ إِلَّا خُوْتَ عَدَادْ کی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو لشکر ہیں خدا کے یہ تمام یہ تو ایک عالم فطرت ہمارے سامنے بڑا چھوٹا سا محدود سا ہے جسے ہم یہ دنیا کا نظام کہتے ہیں کائناتی نظام پوچھو نہیں کہ اس میں پھر یہ خدا کے لشکر جگہا ہے وہ خدا کے لشکروں کو خدا ہی جانتا ہے وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرَ یہ جو ہم بات کہتے ہیں نا یہ انسان اس پہ غور و فکر کرے تو اس سے وہ کچھ نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ کیا کیا رہا ہے اور یہ جو وقت ان سے کہا وقت ہو گیا یا ہے کچھ کہنا ہے جی کہ وقت ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بتایا ہے یہ کہ گردش لیل و نہار جو ہے ان کو کہا گیا قریش کو کہ بہت چڑے ہوئے ہو تم کس طرح سے اترو گے یہ جو اترے ہوئے ہیں کس طرح سے اوپر چڑیں گے اور قرآن کا انداز جو ہے وہ پھر نظام فطرت سے یہ باتیں سمجھایا کرتا ہے اگلی آیت میں یہ بات آئے گی کہ اللہ والکمر واللیل اذا ادبر وصبح اذا اصور کیا انداز ہے کیا انداز ہے ہا رہا ہے جیسے آخر میں آگے ذرا انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھئے تو صحیح ہمارا انداز عدب میں بھی جو انداز ہے عدب میں بھی کمالگی کتاب قلہ والکمر واللیل اذا ادبر وصبح اذا اصور انہا آہا لا اہدالکبر سورہ المدسر کی ہم یوں کہیے کہ آیت بتیس تک آگئے تیسی آئندہ لیں گے ربنا تکبل منہ انہا کہ انداز سمی غلیم